اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ لا إله إلا هو الحی القیون لا تأخذه سنة ولا نون له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ وہ زندہ جعوید حستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سپارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفتیں ادراک میں نہیں آ سکتی إلا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگے بانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے یعنی نادان لوگوں نے اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ خدای پوری کی پوری بلا شرکت غیرے اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے اور جس کے ولبوتے ہی پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے نہ اس کی اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں لہذا اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود یعنی الہ بنایا جا رہا ہے ایک جھوٹ کھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے یہ ان لوگوں کے خیالات کی تعدید ہے جو خداوند عالم کی ہستی کو اپنی ناقص ہستیوں پر قیاس کرتے ہیں اور اس کی طرف وہ کمزوریاں منصوب کرتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہیں مثلا بائبل کا یہ بیان کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ساتھ میں دن آرام کیا زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے یعنی وہ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے اس کی ملکیت میں اس کی تدبیر میں اور اس کی بادشاہی و حکملانی میں کسی کا قطن کوئی حصہ نہیں اس کے بعد کائنات میں جس دوسری ہستی کا بھی تم تصور کر سکتے ہو وہ بہرحال اس کائنات کی ایک فرد ہی ہوگی اور جو اس کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کا مملوک اور غلام ہے نہ کہ اس کا شریک اور ہمسر کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سے بارش کر سکے یہ ان مشرقین کے خیالات کا ابتال ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلقے گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے جس بات پر اڑ بیٹھیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چرانا تو در کنار کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہِ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جڑت نہیں رکھتا اس حقیقت کے اظہار سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے اوپر کے فقروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر سرنداز ہو سکے اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مسلحتوں کو سمجھ سکتا ہو انسان ہو یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات سب کا علم ناقص اور محدود ہے کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے نظام عالم تو رہا در کنار بندے تو خود اپنی ذاتی مسلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں ان کی مسلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اصل میں لفظ کرسی استعمال ہوا ہے جسے بالعموم حکومت اقتدار کے لیے استعارے کے طور پر بولا جاتا ہے اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد دیتے ہیں بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے یہ آیت آیت القرسی کے نام سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی اسی بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خداوند عالم کی ذات و صفات کا ذکر کس مناسبت سے آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اس تقضیل پر نگاہ ڈال لیجئے جو رکوبتس سے چل رہی پہلے مسلمانوں کو دین حق کے قیام کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر اپسایا گیا ہے اور ان کمزوریوں سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے جن میں بنی اسرائیل مقتلع ہو گئے تھے پھر یہ حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا مدار تعداد اور سازو سامان کی کسرت پر نہیں بلکہ ایمان سبر و زب اور پختگی عظم پر ہے پھر جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت وابستہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی یہ کہ دنیا کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ انسانوں کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو غلبہ و اقتدار کا داہمی پتہ مل جاتا تو دوسروں کے لیے جینا دشوار ہو جاتا پھر اس شبہ کو دفع کیا گیا ہے جو ناواقف لوگوں کے دلوں میں اکثر کھٹکتا ہے کہ اگر اللہ نے اپنے پیغمبر اختلافات کو مٹانے اور نضاعات کا صدباب کرنے ہی کیلئے بھیجی تھے اور ان کی آمد کے باوجود نہ اختلافات مٹے نہ نضاعات ختم ہوئے تو کیا اللہ ایسا ہی بے بس تھا کہ اس نے ان خرابیوں کو دور کرنا چاہا اور نہ کر سکا اس کے جواب میں بتا دیا گیا کہ اختلافات کو بجبر روک دینا اور نوے انسانی کو ایک خاص راستے پر بزورد چلانا اللہ کی مشیط ہی میں نہ تھا ورنہ انسان کی کیا مجال تھی کہ اس کی مشیط کے خلاف چلتا پھر ایک فقرے میں اس اصل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا گیا جس سے تقریر کی پدا ہوئی تھی اس کے بعد اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات اور مسالک و مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں بہرحال حقیقت نفس العمری جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا مگر اللہ کا یہ منشاہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر لوگوں کو زبردستی مجبور کیا جائے جو اسے مان لے گا وہ خود ہی فائدے میں رہے گا اور جو اس سے مو موڑے گا وہ آپ نقصان کھائے گا